السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی ویلکم بیک ٹو فراس ویلوگ کیسے ہو آپ سب ہاپفلی آپ سب ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ ماشاءاللہ سے میں بلکل ٹھیک ہوں تو جی آج کا ویلوگ ہے بہت ہی انٹرسٹنگ کیونکہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی سیون شریف اور لا شہباز کلندر کی مہزار شرائن جو بہت ہی بڑے سینٹ اور سکولر رہے ہیں بیسیکلی جو بگداد سے تھے اس کی ہسٹری میں آگے جا کے آپ کو لوگ میں بتاؤں گی تو جی ہمارا سفر شروع ہوا تھا کراچی سے اس کے بعد یہ جامشور کے قریب ایک کیوٹ سا ایریا تھا جہاں پہ ہم نے جائے پی اس کے بعد ہوتیل آگئے تھے اور یہ ہوتیل سیون شریف میں ہی تھا سیون سن پروونس میں ہی ہے جامشور کے قریب بہت ہی اولڈ سٹی اور خوبصورت سٹی میں بچپن میں ایک دفعہ گئی تھی اور اب گئی ہوں تو جی یہ ہوتیل بہت اچھا تھا اور یہ ہمارا روم تھا جب ہی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی پھر ہم جائیں گے اول دو ایٹو شرائن آپ میرے ساتھ بنے رہیے اور انجوائی کیجئے اور یہ دیکھیں روم بہت ساف سچھ رہے تھے ریزنیبل تھے تو اگر آپ کو بھی جانا ہو تو آپ مجھے کامٹس کیجئے گا میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گی یہ ہے خوبصورت سٹی سیور مجھے بہت زیادہ اچھی لگی بہت زیادہ سکون تھا اور میں ورڈز میں ایکسپیرینس شیئر نہیں کر سکتی جو میں نے فیل کیا جو وہاں کی وائپس تھی الڈو میں اتنی کوئی ویسے میں مانتی ہوں لیکن میں زیادہ تلچاتی نہیں کیونکہ ہمارے ابو اس معاملے میں تھوڑے سٹرک تھے بہت سارے لوگوں کے بہت ڈیفرنٹ عقیدے ہوتے ہیں ریگورڈنگ شرائنز بہت مجھے بہت زیادہ سکون ہے ڈسپائٹ میں نہیں جاتی لیکن میں آپ سب کو ریکمینڈ کروں گی کہ ایک بار آپ ضرور جائیں اور جب میں نے واپس آکے گوگل کیا ڈا شہباز کلندر تو مجھے اور زیادہ اٹریکٹ کیا اور میں نے سوچا کہ میں انشاءاللہ ضرور جاؤں گی اور یہ تو ہمارا سڈنلی پلان بنا تھا ہم لڑکانا جا رہے تھے میرے بھانجی کی شادی تھی تو راستے میں ہم رک گئے بس یہ بھی کہتے ہیں میرے اببو جب میں ایمفل کا تھیسس کر رہی تھی تب مجھے سائیمن ملا تھا مجھے شرائنز پر جانا تھا کراچی کے تو اببو نے کہا تھا کہ تمہیں پیرو نے کیوں بولایا وہ تو مجھے جسٹ سے چڑا رہے تھے لیکن یہ بھی دیسٹنی ہوتی ہے جب جہاں جانا ہو لیکن مجھے بہت زیادہ مزہ آیا اور وہاں پہ یہ مجھے بابا ملے جو بہت ایکسائٹڈ تھے میرے بلوگ میں آنے کے لئے اور مجھے ایکسپلین کر رہے تھے کہ وہ کب سے یہاں پہ تھے اور کس طرح سے ریگارڈنگ سیون مجھے بتا رہے تھے اور لازشہواز کلندر کے بارے میں بتا رہے تھے اور یہ مجھے نا ایسے بلکل ڈریم کی طرح لگ رہا تھا اتنی رونک تھی اور یہ پوری گلی اس کی دونوں سائٹ پہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ شاپس تھے ڈیفرنڈ چیزیں تھی کھانے کی چیزیں تھی ہر قسم کی چیزیں یہاں پہ آپ کو مطلب آویلیبل تھی تو بہت زیادہ رونک تھی اور ایک نہ سکون تھا ڈیفرنڈ قسم کا تو اس کا کسی عقیدے سے کوئی تعلق نہیں یہ جسٹ کنیکشن ہوتا ہے آپ اللہ سے مانگتے ہیں اور اللہ سے ہی مانگنا چاہیے بس یہ تو ایک ذریعہ ہوتا ہے یا پھر آپ ایسے بھی ان سے کہیں گھومنے جاتے ہیں آپ وزٹ کر سکتے ہیں لال شہباز کلندر کا بہت زیادہ فیمس ہیں ان کے مرکلز بیسیکلی بگداد سے آئے تھے اور یہاں پہ سندھ میں آکے رہ گئے سندھی پاپیلیشن کے لئے بہت کچھ کیا اور بہت سارے لوگوں کو کنورٹ کیا اسلام کے لئے تو ریسپیکٹ تو ہونی چاہیے آپ کو ہر کسی کے مذہب کے لئے عقیدے کے لئے تو اس چیز کے علاوہ اگر میں اوورال بات کروں بہت نہیں ایک طور میں فمبل نہیں ماروں تو میرا ویلوگ کمپلیٹ نہیں ہوتا اور میں اسے ایز ایز جانے دیتی ہوں کیونکہ آپ جتنا ریئر رہتے ہیں آپ کا کنیکشن اتنا ہی زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے تینکیو سو سو مچ فر آل مائے سبسکرائبر جن لوگوں نے مجھے سبسکرائب کیا ہے اور ایک انفرمیشن چینل والے ہیں جو مجھے اتنے پیارے کمیٹس کرتے ہیں تینکیو سو مچ آپ اسی طرح سے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہیں تو جی بس یہ ہم انڈر ہو رہے تھے اور تھوڑا سیکیورٹی کا بھی تھا سیکیورٹی ہم نے کروس کی دینہ ہم اندر آگئے تھے بہت ہی پیس فل تھا ماہول کیونکہ سردی بھی ہے اور انٹیلئر سائٹ پہ بہت زیادہ سردی تھی ہم گئے تھے وہ وائپ بھی ڈیفرنٹ تھی رات ہی ڈیفرنٹ تھی تو یہ دیکھیں آپ بھی فیل کریں اور جب دل سے فیل کریں گے تو آپ کو بھی وائپس فیل ہوں گی تو اس طرح سے یہاں پہ یہ قوالی چل رہی تھی اور لوگ چائے پی رہے تھے دعائیں مانگ رہے تھے تو بہت ہی مسمرائزنگ سہارا ویو تھا ای ریالی انجوئیڈ اور بلیسٹ فیل ہو رہا تھا کہ میں نے یہ ڈیسیشن لیا اور اچانک سے ہم نے سٹیک کیا سیون شریف میں اور ایک دفعہ ہم بچپن میں گئے تھے اس کے بعد ابھی گئے ہیں اور اب یہ ہم انٹر ہو رہتے ہیں شرائن میں اور میرے ساتھ ایک اور انٹرسٹنگ چیز ہوئی کہ جسے ہم چادر ڈالتے ہیں تو ویسے میں چادر لے کر نہیں گئی تھی تو اسے میں دعا مانگ رہی تھی تو وہاں کے جو مرید ہوتے ہیں جو چادر وغیرہ ڈالتے ہیں تو انہوں نے حلال شہباز کلندر کی شرائن سے اوپر چادر اٹھا کے میرے کندوں پر ڈالی تو مجھے اتنا اچھا فیل ہوا اور ڈیفرنٹ فیل ہو رہا تھا تو پھر میں نے سوچا انشاءاللہ جو میں نے اللہ تعالی سے مانگا ہے انشاءاللہ قبول ہوگا ایسے نہیں بولنا چاہیے کہ جب قبول ہوگا انشاءاللہ جلدی قبول ہوگا تو میں جاؤں گی اور میں چادر دوں گی تو جی بس یہ شوٹا سا ولوگ تھا اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز ڈو لائک شیئر اور سبسکرائب تو مائے چینل اللہ فیز ڈاللہ فیز ڈاللہ فیز ڈاللہ فیز ڈاللہ فیز